بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر اسٹورنٹس میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہاپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے سنت کلمات سفہ نمبر سکسٹی ایٹ سکس ایٹ سکسٹی ایٹ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں سنت جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تھے جن پر عمل کرنے سے ہمیں بھی ثواب ملتا ہے ان کو کہتے ہیں سنت اور کلمات باتیں یا الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں یعنی وہ سنت کلمات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باتیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسٹورنٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر ہاپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہم اپنا نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے وہ ہے سنت کلمات سنت کلمات پیج نمبر سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ سکس ایٹ سکسٹی ایٹ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے چپٹر کی طرف سنت سنت اسے کہتے ہیں سنت وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی میں جو کام کرتے تھے جو ان کے طور طریقے تھے ان کو وہ سنت کہتے ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں بھی ثواب ملتا ہے اس طرح آج ہم اس چپٹر میں جو کلمات کے بارے میں پڑھیں گے جو ہم مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں جن سے ہمیں ثواب میں ملتا ہے جیسے ہم سیوڈی چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں ہم اونچائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنی چپٹر کی طرف غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں اچھا تو غصے کے وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہئے کیونکہ غصے کے وقت ہم پر شیطان حاوی ہوتا ہے اور ہم اگر یہ کلمات ادا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو ہم شیطان مردود سے پناہ مانگیں گے پھر آ جاتا ہے کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہیں انشاءاللہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کل میں یہ کروں گا کل میں وہ کروں گا تو اس کے ساتھ ہمیں کہا کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا اگر ہم یہ کہیں گے کہ کل میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا تو اس پہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں اچھا اسی طرح آپ نیچے تھرڈ نمبر پہ آ جائیں اچھی خبر سنیں تو الحمدللہ کہیں پکچر میں دیکھیں بچی ہے نا اس نے ٹرافی پکڑی ہوئی ہے جیسے آپ لوگ فرسٹ آتے ہیں نا تو آپ لوگ کو ملتی ہے نا ٹرافی اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اچھی خبر سنیں تو الحمدللہ کہیں الحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اچھا اب فورت پکچر پہ آ جائیں توبہ کریں تو استغفراللہ کہیں یعنی اگر آپ جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے نا سب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو استغفراللہ آپ ضرور کہیں اللہ سے توبہ کیا کریں اب ففت سیکچر پہ آ جائیں کسی کو رخصت کرتے وقت فی امان اللہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یعنی ایک دعا آپ دے رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت کریں سیکس پکچر پہ آئیں کسی چیز کی تعریف کریں تو ماشاءاللہ کہیں یعنی کوئی بھی آپ خوبصورت جیسے دیکھیں اس گاڑی میں بچہ ہے اور گاڑی پکچر میں گاڑی ہے اور بچہ ہے خوبصورت گاڑی ہے نا تو ہمیں ما شاء اللہ کسی بھی خوبصورت چیز جیسے پھول ہو گئے ہیں کہیں ہم باہر جاتے ہیں کسی خوبصورت بچے کو ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ما شاء اللہ کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے ما شاء اللہ آپ آجائیں اپنے نیکس پیج پہ پیج نمبر 69 نیچے دیئے گئے کلمات کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب ادا کیے جاتے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ کب کہتے ہیں جب کسی کام کا ارادہ کریں جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انشاء اللہ پھر ہے الحمدللہ اچھی خبر سنے تو اچھی خبر سنے تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ استغفراللہ توبہ کریں تو استغفراللہ فی امان اللہ کسی کو رخصت کرتے وقت فی امان اللہ کہنا چاہیے ماشاءاللہ جب کسی کی تعریف کریں تو ماشاءاللہ کہیں اب یہ ہو گیا ہمارا چپٹر کمپلیٹ آپ بہا جاتے ہیں ہم اپنی ناظرہ کی طرف ناظرہ میں ہم نے سور اخلاص تو ہم نے پڑھا تھا اپنی پچھلے لیکچرز میں اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا اب آج ہم پڑھیں گے سور ناس اپنی کتاب کھولیں کتاب صفحہ نمبر نو کتاب صفحہ نمبر نو اس پہ ہے سور ناس میرے ساتھ سب پڑھیں فنگر رکھیں اب آجاتے ہیں ہم اپنی دعاوں کی طرف دعائیں تو ہم نے یہ پہلے کھانے کی دعا ہم نے پڑھی تھی سب کو تو یاد ہے لیکن ہم نے ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھی تھی آج ہم ان کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ میں نے اللہ کے نام اور اس کی برکت سے کھانا شروع کیا اب آجاتے ہیں ہم اپنے کھانے کے بعد کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا اوکے جی آج کی ہماری جو پڑھائی تھی تو وہ یہی تک تھی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے اللہ حافظ سب تعریفیں اللہ